بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈی پی این ٹی وی سے میں ہوں اکساسگر آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر سعودی عرب کی عدالت نے گزشتہ چار برسوں سے قید امام کعبہ شیخ صالح الطالب کو دس سال قید کی سزا سنا دی سعودی میڈیا کے مطابق دوہزار اٹھارہ میں مبجنہ طور پر شاہی خاندان اور ولی اہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانے پر امام کعبہ شیخ صالح الطالب کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب مقامی عدالت نے انہیں دس سال قید کی سزا سنا دی ہے خیال رہے کہ جب امام کعبہ صالح الطالب کو حراست میں لیا گیا تھا تو اس وقت بھی وجہ نہیں بتائی گئی تھی اور عدالت کی جانب سے قید کی سزا پر بھی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی صالح الطالب سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دے چکے ہیں ان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والوں نے دعویٰ کیا تھا کہ امام کعبہ کو ایک خطبے میں ولی اہد کے طرز حکمرانی کو بے باگ قرار دینے کے اگلے روز گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی چند روز قبل ہی مقامی عدالت نے پی ایچ ڈی کرنے والی ایک سعودی سوشل ایکٹیویسٹ فاتون کو بھی تیس سال قید کی سزا سنائی ہے جس سے یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ شاہی خاندان کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جا رہی ہے